تو فیلال دیکھئے آپ کی ٹیوی سپرین پر یہ ووٹنگ پرسنٹیز دیکھئے دوہزہ چودہ دوہزہ چوبیس کا ووٹنگ پرسنٹ دوہزہ چوبیس میں چھانسٹھ دشمرہ چار شونیا پرسنٹ چناب ہوئے تھے یہ مت پردیشت ہے دوہزہ چوبیس کا ذکر کیا جائے تو تریسٹھ دشمرہ چار پانچ پردیشت مت پڑے ہیں تو فیلال دیکھئے حالانکہ جمہوریت میں سبھی نے بڑھچر کر مددان کیا ہے یعنی پہلے اور دوسرے فیس پر نظر دوڑائیں گے تو سب سے زیادہ آپ پائیں گے کہ یووہ اور نردلی میدان میں اترے ہوئے تھے تو کیا یہ چنوٹی بنیں گے دونوں کے لیے دونوں راشتے پارٹیوں کے لیے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال دوہزہ چوبیس کا دنگل ہے یہ ٹیلی اس وقت خالی آپ کو نظر ضرور آ رہی ہے لیکن آٹھ بجے کے بعد سے ہی ٹیلی بننا شروع ہو جائے گی دیکھئے اب ووٹ پرتیشت دیکھئے اس کے علاوہ دوہزہ چوبیس کی بات کرتے ہیں تو چھانسٹ دشم لاؤ دو چھے پرسنٹس ووٹنگ پرتیشت رہا تھا تو فیلال دیکھئے سال دس سال کا جو آکڑا ہے یہ بھی ہم ہریانا کا آپ کو دکھا رہے ہیں تو جمہو کشمیر اور ہریانا کا یہ ووٹنگ پرسنٹس دیکھئے آپ کس طریقے سے بڑھا آپ دیکھیں ہریانا ویدان سوال چونہ کا ریزلزہ دیکھ لیجئے بی جی پی کو سیٹ اس وقت چالیس ملی تھی ووٹ شیر تھا 36.7 پرتیشت آئین سی اکترس سیٹے حاصل کی تھی ووٹ شیر تھا 28.2 جی جی پی دس سیٹے حاصل کی تھی ووٹ شیر تھا 14.9 ایچ ایل پی کو ایک سیٹ حاصل ہوئی ووٹ پرتیشت تھا 10.7 ادھر کو 6 8 سیٹے اور 19.5 ووٹ شیر تو دیکھیں یہ ہریانا ویدان سوال چونہ 2019 کا ریزلٹ آپ کو بتا رہے ہیں جس میں کی بی جی پی نے چالیس سیٹوں پر جیت جو ہے وہ درج کی تھی ووٹنگ پرسنٹیز کا ذکر کرے تو 36.7 فیصد ووٹنگ پرسنٹیز رہا تھا کونگرس 31 سیٹوں پر سمٹ کر رہے گئی تھی 28.2 ووٹنگ پرسنٹیز رہا تھا جی جی پی کے پاس 10 سیٹے گئی تھی اور اس کے بعد جی جی پی نے سمرتن کیا تھا بی جی پی کا گھٹ بندن کے ساتھ سرکار بنائی تھی لیکن خالی میں گھٹ بندن فلال ٹوٹ چکا ہے اسی کے ساتھ جو نظر ہے وہ 2014 کے جمہو کشمیر ویدان سوال چناؤ کے ریزلٹ پر بھی ڈالیں گے بی جی پی نے 25 سیٹوں پر جیت درج کی تھی ووٹنگ پرسنٹیز رہا تھا 23.2 فیصدی کونگرس کے خاتے میں گئی تھی صرف 12 سیٹے 18.2 پرسنٹیز ووٹنگ پرسنٹیز رہا تھا آدرز کے خاتے میں 3 اور ووٹنگ پرسنٹیز رہا تھا 6.9 فیصدی آدرز کے ہی خاتے میں 4 سیٹے اور ووٹنگ پرسنٹیز 7.8 فیصدی اگر کونگرس کی سیٹوں پر نظر ڈالیں تو 2014 جمہو کشمیر میں 12 سیٹے گئی تھی اس سے پہلے کا ریزلٹ اگر دو رہا ہے تو کونگرس کے خاتے میں آکڑا زیادہ تھا سال در سال کونگرس کا آکڑا گرتا چلا گیا اور بی جی پی کا آکڑا جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا لیکن اب 10 سال کے بعد یہاں پر فر سے چناف ہوئے ہیں دیکھنا مہت پون یہ رہے گا کہ ان 10 سالوں میں کیا کچھ بدلاف ہوا ہے یا نہیں ویسے دیکھیں گراؤنڈ زیرو پر تو بدلاف تو کافی کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن ریزلٹ کیا کچھ بتاتا ہے ریزلٹ میں کیا بدلاف دیکھنے کو ملے گا کونگرس کا آکڑا بڑھے گا یا پھر کونگرس کا آکڑا پھر سے گھٹا ہوا ہی نظر آنے والا ہے یا پھر بی جی پی کا آکڑا گھٹے گا جو کی 2014 میں 25 سیٹے تھی اب کی بار بی جی پی کے خاتے میں کتنی جانے والے لیکن جمہو کشمیر میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسی اور کونگرس گھٹ بندن میں چناف لیڈ رہے تھے پیڈی پی کو لے کر کے جب گھٹ بندن اور سلوٹ شیئرنگ پر بات ہو رہی تھی تو پیڈی پی کو لے کر کے اسمنجس کے سیٹی جر بادمیس پسٹ کر دیا کہ پیڈی پی کا ساتھ نہیں لیں گے لیکن اب فاروق عبداللہ کا بیان سامنے آیا ہے پیڈی پی کا ساتھ لینے کے لیے کہہ دیا ہے کہ چاہے ہم ستہ میں آئے یا نہ آئے